محترم ناظرین السلام علیکم اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یہ کسی بھی موضوع پر مدد کی ضرورت ہے تو برائے کرم بلا چھچک رابطہ کریں ویڈیو کے آخر میں میرا ورسپ نمبر موجود ہے اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں تو آئیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اچانک پیسوں کی ضرورت پر جائے تو آج کا یہ وظیفہ پر لو رشتہ در کال کر کے پوچھیں یہ کہ اتنے پیسے کہاں سے ملے جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج ماہ محرم الحرام کی باعث تاریخ پیر کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تارے کھل جائیں گے انشاءاللہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا ناظرین جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اب تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ہر جنس بھی ضائع نہ کیجئے گا محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اس مبارک مہینے کے آخر چند لمحات دن باقی ہیں چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شیئر مل جاتی ہے کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی باعث تاریخ اور پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پڑھ کر آر سو کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مل جائے گا اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ مہینہ سال کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اسے حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے میں اہلی بیت کی شہادتیں ہوئی ہیں آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اس گھر کے ارتمام اپراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اس گھر میں موجود بچوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا بے اولادوں کو نرنائے اولاد مل جائے گی کاروبار کی ترقی خوشحالی کامیابی یقیمی ہو جائے گی آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے ارتمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لئے ہے ان بیٹیوں کے لئے ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں بے سکونی ہے بے برکتی ہے وجہ پریشانی صرف یہ ہے کہ مال و اسباب نہیں آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لئے ہے جو پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا بے شک بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک بار پڑھنے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے آج یہ وظیفہ میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا تفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے کیونکہ محرم کی بائیس تاریخ اور پیر کا دن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر یہ فیصلے لے کر آتا ہے اس لئے آج کا دن بڑی احمیت کا حامل ہے آج کے دن یہ ایک منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرائے گا آپ کچھ حال رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ماہ محرم کی بائیس تاریخ پیر کے دن ہو جائے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو مایوسی بلکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو وقت کی نظاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وزائف بہت سے اعمال آپ کے حویلے دیلی بیسس پر کرتی رہوں گی اب عمل کیا ہے آج بائیس تاریخ محرم الحرام کی ہو چکی ہے اور پیر کا دن آ چکا ہے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر دودھ پاک پڑھنا ہے دودھ پاک آپ کو اسہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پر لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیں یا آپ نماز والا دودھ ابراہیمی پر لیں دودھ ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے گا تاکہ سواب کو بسم اللہ رحمان اللہم سلی على محمد وعلہ آل محمد کما صليتا علیہ وآلہ الیبوآحیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ محمد کمہ بارکتا علیہ وآلہ الیبوآحیم انکہ حمید مجید ایک بار دودھر پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے ہر انسان کی پریشانی بھی الگ ہے خواہش بھی الگ ہے جس کی جو حاجت ہے جو بھی خواہشات ہے جو بھی مقصد ہے اگر آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما اس طرح سے آپ نیت کریں گے اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحبے اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے اے میرے مولا مجھے نرنائے اولاد عطا فرما ایسے پاکیزہ اور نیب اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں گی تھندک بنے جنہیں اسلام کا نام دور دور تک پھلائے ایسی اولاد عطا فرما اس طرح سے آپ لوگ نیت کریں گے اگر آپ لوگ وہ زگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور تاہی رزق عطا فرما ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں میں کبھی نماز نہ چھوڑوں میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں اس طرح سے آپ لوگوں نے نیت کرنے ہیں جو مقصد ہے جو حاجت ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان واجی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول والا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے لا پرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاکی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے لا حول والا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے جب آپ کو اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے وہ مجھ سے درے وہ مجھ سے خوف کھائے وہ پھر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں اس کی توبہ ایسے قبول کرتا ہوں کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیر سے پیدا کیا گیا ہو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن 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 لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ ہاتھ کی املیوں پر پڑھ لیں یا تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف تیتیس بار پڑھنا ہے تیتیس بار پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے کونسا پڑھنا ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے یہ دو نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں آپ نے یا رزاکو یا وحیبو کو پڑھنا ہے یا رزاکو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات یا رزاکو عطا کرنے والی ذات اور یا وحیبو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات آج رب کریم سے توبہ کرنے کے بعد رب کو منانے کے بعد ہر گھر کی ضرورت رزق ہے اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے رکاوتوں کا بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاکو یا وحیبو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے جس خوائش کو انسانی اقل ناممکن کہتی ہے میرا رب فرماتا ہے کہ وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے یا رزاکو یا وحیبو پڑھ کر رب کرنے سے سجدے کی حالت میں مانگ کے تو دیکھو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا ہر حاجت ہر خوائش پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ بے شک آپ آزما کر دیتی جیے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے آپ نے یا رزاکو یا وحیبو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاکو یا وحیبو ایک بار ہو گیا یا رزاکو یا وحیبو دو بار ہو گیا یا رزاکو یا وحیبو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا رزاکو یا وحیبو کو خات کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے میرا زکین کیجئے گا صرف گیارہ بار یا رزاکو یا وحیبو کو پڑھنے والے پر اللہ کریم رزاک کے دروازے کول دے گا رحمت و برکتوں کی بارش ہو جائے گی راستوں میں رکاوٹیں ہٹ جائیں گی جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا آج تمام بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا بے اولادوں کو اولاد اور تمام کی تمام پریشانیوں کا جرس سے خاتمہ ہو جائے گا وہ تمام مسائل ان کا آپ نے پچھلے سال سامنا کیا وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو پچھلے سال آپ اٹھاتے آئے ہیں انشاءاللہ شرط کے ساتھ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں دیکھی جائیں گی ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس سال تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ پاکی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی وہ وظائف آپ نے جو پڑے ہیں وہ دو ہیں اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا آپ نے اس سورت کو پڑنا ہے جو سورت بہت خاص ہے بے شک اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں بے شک یہ سورت اللہ پاکی بہت لادلی ہے آپ نے تیسرے نمبر پر سورت الاخلاص کو پڑنا ہے اسے سورت تحید بھی کہتے ہیں اللہ پاک نے اپنا تارق سورت الاخلاص سے کروایا ہے یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک دس پاروں کا سواب عطا فرماتا ہے اور جت اس سورت کو دو بار پڑھا جاتا ہے تو بیس پاروں کا سواب ہمیں ملتا ہے اس طرح جو بندہ تین بار پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک کا سواب مل جاتا ہے سواب کے نیہ سے ایک بار سورت اخلاص کی تلاوت سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تیسے نمہ پر سورے کلاس کو صرف پندرہ بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں یا بغیر پڑھ لیں مرضی آپ کی ہے انشاءاللہ 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 اللہ پاک سے جو مانگی کہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا بے شک انشاءاللہ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار رود پاک پڑھنا ہے جو رود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھاتا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لئے پریشانیوں کے لئے دعا مانگنی ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا ہے جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج کو مانگنا ہے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے گا کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ رب میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اپنی رزق اور برکت اور وسط کے لئے اور اپنے والدین کی نبی عمر کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ بوکس میں ضرور لیشئے گا جزا اللہ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصن ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی مسلمان بہن اور بھائی کو دعا کروانی ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا ضرور بتائیے گا اگر کمنٹ میں نہیں لکھنا چاہتا تو ویڈیو کے آخر میں میرا ورسیپ نمبر ہے مجھے ورسیپ میسج کر سکتا ہے جو بھی آپ نے دعا کروانی ہے یا جو بھی مسئلہ آپ نے شیئر کرنا ہے پھر ملتے ہیں کسی اگلی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ